اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز میں اپنے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب گہریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں جیرے کی خوبصورتی کا نہائی تھی مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ وظیفہ اللہ پاک کے ایک اسم مبارک کا وظیفہ ہے جس کے چالیس دن کرنے سے آپ کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا میرے وہ اسلامی بہن بھائی جو پالٹ جا جا کر تھک چکے ہیں کئی طرح کی کریمیں استعمال کرنے کے باوجود چہرے پر جو نکھار وہ چاہتے ہیں وہ نہیں آتا تو وہ یہ وظیفہ کریں اس وظیفہ کی برکت سے ان کا چہرہ چودویں کے چاند کی طرح چمکنے لگے گا اور ہر کوئی ان سے خوبصورتی کا رات پچھے گا وظیفہ کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں بیورد ہمارا آج کا وظیفہ اللہ پاک کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے جس کی اتنی برکت ہے اتنی فضیلت ہے کہ اگر آپ روزانہ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کی رنگت لکھر جائے گی یہ وظیفہ آپ نے چالیس دن کرنا ہے وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ رات سونے سے پہلے تین مرتبہ آپ نے دروت پاک پڑھنا ہے کوئی بھی دروت پاک پڑھ لیں دروت ابراہیمی پڑھ لیں یا پھر جو دروت پاک آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں پھر ایک سو مرتبہ ایک سو مرتبہ آپ نے اللہ پاک کا یہ نام یا حکیم یا حکیم پڑھنا ہے پھر تین مرتبہ دروت پاک پڑھنا ہے وظیفہ دوبارہ سون لیجئے کہ رات سونے سے پہلے تین مرتبہ دروت پاک پڑھنا ہے کوئی بھی دروت پاک پڑھ لیں یا پھر دروت ابراہیمی پڑھ لیں یا پھر جو دروت پاک آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں پھر ایک سو مرتبہ یا حکیم پڑھنا ہے پھر آخر میں تین مرتبہ دروت پاک پڑھنا ہے اور اپنے لیے اپنے ہاتھ پر آپ نے وہ پھونک دینا ہے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکر آپ نے اپنے وہ ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لینے ہیں چالیس روز تک بلا ناگہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے وظیفہ شروع کرتی ہی اس کا فائدہ آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ وظیفہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں اور مرد بھی کر سکتی ہیں وظیفہ کی اتنی برکت ہے اتنی فضیلت ہے کہ انشاءاللہ عزوچر جیسا نکھار آپ اپنے چہرے پر چاہتی ہیں ویسا ہی نکھار آپ کے چہرے پر آئے گا نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی دلی اور جائز خواہشات کو پورا فرمائے آمین سمہ آمین